ہائے گائش ٹروفیک ہیلتھ ڈی میں آپ لوگوں کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں آج اس ویڈیو کو انڈر تک جرور دیکھئے گا کیونکہ بہت اچھی نالج ملنے والی ہے جو بھی چیزیں یار میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو پر آپ کو آج ایسی ایسی جانکاری مل جائے گی ساید آپ کو کسی نے بتایا ہوگا لڑکی ہو یا لڑکا اگر آپ لوگوں نے ویڈیو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ویڈیو کو پلے کر دی ہیں تو دیکھنا جرور کیونکہ دبلے پتلے سریر کے لیے آج یہ نسکہ میں بتانے والا ہوں اکثر جب بھی سریر ہماری دبلی ہو یا پتلی رہتی ہے دوست میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی باڑی ایک دم فاولات کی طرح ہو جائے گی مطلب بہت لوگ دیکھ لیکن ہاں اس طریقے سے جرور ہو جائے گی کہ اگر آپ کوئی بھی کپڑے اپنے سریر پر پہنتے ہیں یار تو لوگ اتنا جرور کہیں گے یار کیا کھا پی رہے ہو آپ کون سی چیزوں کو یوچ کر رہے ہو یار آپ کا چہرہ اس طریقے سے گلو کیوں کر رہا ہے شریر اتنی اچھی کیوں لگ رہی مطلب کی ایک دم شریر بہت ہی مینٹین بہت بہترین دیکھے گی تو جو بھی چیزیں میں بتانے والا ہوں ویڈیو پر انڈے تک دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو جانا سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیر کیجئے گا جس سے کہ ہر کسی کو یہ جانکاری ہو سکے تو چلیے ویڈیو پر ایک لائک کیجئے چینل پر نئے ہو یار تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ ہر دن آپ کو اسی طریقے سے نولیج کے ساتھ آپ رہے بھائی کچھ نہ کچھ جرور بتاتا رہے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے آج کے سمیے میں دیکھا جاتا ہے جب بھی دوبلا پتلا شریر ہوتا ہے اگر آپ دیکھتے میں ایسا ہوں تو آج کے پہلے میں بہت پہلے میں بہت دوبلا ہوا کرتا تھا دوست میں سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طریقے سے آج کے سمیے میں قریب پانچ مہینے کے اندر یہ چیزیں پریورتن میں لے کے آیا ہوں مطلب یہ میں نہیں کہتا میں بہت باری ویلڈر ہو گیا ہوں ایس چیز صحیح ہے بہت باری ویلڈر نہیں لیکن کہنے کا مطلب جو چیزیں پہلے پانچ مہینے کے پہلے تھی کیا آج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں فوٹو کیا وہی چیزیں آج بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بلکل ہی نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں میں خود پریورتن کیا ہوں اپنے اندر ایسا میں جو خود کیا ہوں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں تو لڑکیوں کے لیے بھی بتاؤں گا اور لڑکوں کے لیے بھی بتاؤں گا مطلب دونوں کے لیے کچھ کوئی بھی چیزیں آپ یوچ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سے بھیجئے چلیے ہم بیڈیو کو بتاتے ہیں آپ لے لیجئے گا ایک گلاس دودھ اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے سر بولوں گا نہیں بلکل نہیں بیڈیو پہ بنے رہیے گا دودھ لینے کے بعد جب ایک گلاس آپ دودھ لیجئے رات کو سوتے سمیں آپ کو کرنا ہے دوست دودھ کوئی بھی ہو مارکٹ کا ہو یا گائے کا یا بھینس کا مطلب اگر آپ گاؤں سے ہیں تو آپ کے گھر پہ دودھ ہوتا اگر آپ مارکٹ میں بجاروں میں رہتے ہیں تو بجاروں میں رہتے ہیں یار تو دودھ وہاں پہ آپ کو پیکٹ والا ملے گا تو پیکٹ والا ہی دودھ لے لیجئے گا ایک گلاس دودھ ہونا چاہیے اس کو خوب اچھی طریقے سے گرم کر لیجئے گا لڑکوں کے لیے بتا رہا ہوں اس میں ایک چمچ اسگندھا ملا لیجئے گا ایک چمچ اسگندھا اسگندھا آپ لوگ جانتے ہوں کہ مارکٹ میں کئی کمپنیوں کا ملتا ہے جو بھی آپ کو بہتر لگے گا یار اس کمپنی کا آپ لے لیجئے گا کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کمپنی کا لیجئے گا ایک چمچ اسگندھا اس دودھ میں ڈال دیجئے گا ایک چھوٹا ٹکڑا یار گن کا چھوٹا ٹکڑا گن کا آپ کانٹینو یار اگر ایک مہینے اس چیز کو کر دیتے ہو نا یہ ایک مہینے اس چیز کو کر دیتے ہو تو پھر آپ اگر ستر ہے تو دو پنچانو پرسینٹ بطلب کی ہو جائیں گے کہنے کا مطلب میری آپ بات سمجھیں اگر آپ کی وجن 45-50 ہے تو یہ گارنٹی لیتا ہوں 5-60 kg آپ کی وجن ہو جائے گی وجن ہونے کا مطلب یار آپ کے شریر میں اٹومیٹک بدلاؤ آجائے گا چہرے پر جھوڑیاں چہرے سے چمکنے لگے گا بہت ساری چیزیں اسے آپ دیکھنے کو پائیں گے اور وہیں لڑکیوں کی بات کر لیا اگر لڑکیوں یہ چیز کرنے ہیں تو لڑکیاں کیا کریں گے ایک گلاس دودھ دودھ میں ایک چمچ ستاور ستاور بھی آپ کو آسانی سے بجاروں میں مل جائے گا بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں ستاور آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجئے گا اوبال دیجئے گا اگر اوبال پہلے دودھ کو اوبالیے گا اس کے بعد اس میں ستاور ملائیے گا یہ نہیں دونوں کو ملانے کے بعد نہیں ملانا ہے دودھ کو خوبچتنی سے اوبالنے کے بعد اس میں ایک چمچ ستاور آیڈ کرنے کے بعد جب وہ ہلکا سا تھوڑا تھوڑا گرم رہ جائے تو اس کو آپ پی لیجئے گا پینے کے بعد سو جائیے گا صبح میں آپ کیا کیجئے گا یار گون کا ایک چھوٹا ٹکڑا اگر لڑکی ہیں تو آپ بھی کھا لیجئے گا یہیں پرکریا ایک مہینے تک کیجئے مجاگ نہیں کر رہا ہوں یار یہ حقیقت ہیں لڑکوں کے لیے بتایا ہوں لڑکیوں کے لیے جو بھی آپ کو آسان لگے گا جو بھی چیز آپ کو آسان لگیں گی وہ چیز آپ کرتے رہیے گا دوست آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ایک اچھے